موسیقی خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ بے شک ہمارا شمار نبیوں میں نہیں ہے بے شک ہمارا شمار ان بارہ رسولوں میں بھی نہیں ہے اس کے باوجود خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے اور آج مقصوص ور جو ہمارے سامنے پڑا گیا ہے مقدس لکہ طبیب کا انجیلی بیان انجیلی بیان کے بعد اس کا یہ اگلا تسلسل ہے یعنی رسولوں کے عمال کی کتاب اور جب ہم بات کرتے ہیں مقدس لکہ طبیب کی زندگی پر تو یہ بھی ان بارہ رسولوں میں شامل نہیں ہے جنہیں چنا گیا تھا یہ بھی ان کا شاگرد ہے آپ نے آپ کو خداوند کے حضور اس نے پیش کیا خداوند کے کھیت میں کام کرنا چاہتا ہے یہ سمسی کو اپنا نجات ہندہ قبول کر لیا ہے اور صاف دلی سے صاف نیت سے اس کے کھیت میں کام کرنا چاہتا ہے اور خدا اپنے پاک روح کے وسیلہ سے اسے دلیر کر دیتا ہے اور اپنا کلام عطا کرتا ہے اور رسولوں کے عمال کی کتاب پاک روح کے وسیلہ سے ملے اس الہام کا نتیجہ ہے جو خدا نے اسے عطا کیا اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس کتاب کے لکھے جانے کا مقصد کیا تھا جو آج ہمارے لئے بڑی ہی بابرکت ہے خدا کے کلام کو آج ہم سب جو سننے والے ہیں ہم غور کر سکتے ہیں کتنی دیر یاد رکھیں گے سنے ہوئے کلام کو کلام مقدس میں بھی لکھا ہے تیس گناہ ساٹھ گناہ اور سو گناہ جب ہم انسان ہیں تو کسی بھی بات کو سنی ہوئی بات کو سو فیصد زیادہ دیر تک یاد رکھنا ہمارے لئے بڑا مشکل ہے اور یہ کتنا اچھا ہے کہ خداوند اپنے رسولوں کے وسیلہ سے اپنے نبیوں کے وسیلہ سے اور ایمانداروں کے وسیلہ سے اس نے اپنے کلام کو کلم بند کروایا تاکہ آئندہ نسلیں جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں اس سے برکت حاصل کر سکیں اور پھر یہاں پہ آج اس مقصود ورد میں پہلا انجیلی بیان جو اس نے لکھا ہے اس میں یسو مسیح کی حالات زندگی اس نے بیان کی ہے اور جب رسولوں کے عمال کی کتاب کا ہم ذکر پڑھتے ہیں تو زندہ مسیح کے کاموں کو اور پاک روح کی رہنمائی کو اس نے بیان کیا ہے اور پھر ایک وجہ خاص جو اس کی ہے تاکہ خدا کا یہ بندہ یہ بات ثابت کر سکے کہ یسو المسیح وقتوں اور میادوں اور زمانوں کا خدا ہے آپ اس بات پہ گوھر کر سکتے ہیں عمال کی کتاب کے لکھے جانے کا ایک خاص مقصد جو ہے کہ عمال کی کتاب میں یہ ثابت کیا جا سکے کہ یسو المسیح وقتوں میادوں اور زمانوں کا خدا ہے اب ایک زمانہ وہ ہے کہ جب وہ بشر بن کر اس دنیا میں آیا اور یہ آخری زمانہ ہے جب وہ بشر بن کر اس دنیا میں آیا ہے اور آج جب ہمیشی تسلسل میں آگے بڑھتے ہیں جب وہ بشر نہیں بنا تھا تب بھی اس کا وجود ہمیں دکھائی دیتا ہے اس کے انسان بننے سے پہلے گزشتہ ہفتوں میں ہم نے یہ سیکھا کہ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے وسیلہ سے پیدا نہیں ہوئی ہو ساری چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہیں اور جب چیزیں پیدا ہوئی ہیں جب زمین و آسمان کو تخلی کیا گیا ہے جب مخلوقات کو تخلی کیا گیا ہے تو یسو کے وسیلہ سے بشر بننے سے پہلے بھی اس کی قوت کو ہم دیکھ سکتے ہیں پانیوں کو ایک جگہ پہ جمع کرنا ساری مخلوقات کا خالق اور مالک ہونا یہ کتنی بابرکت بات ہے اور وہی خالق اور مالک جس کے وسیلہ ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں وہ اس دنیا میں آیا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باب کے اور جب وہ انسان بنا ہے اور اس دنیا میں آیا ہے تو اس کی بشریعت کو ہم نے دیکھا اور اس کی زمینی زندگی کو دیکھا اکثر ہم اپنی دعاوں میں بھی یہ الفاظ بولتے ہیں کہ خداون جب تو زمینی زندگی میں تھا تو نے بہت سے بیماروں کو چنگا کیا تو نے لنگڑوں کو اچھا کیا تو نے مردوں کو زندہ کیا ہم بارہ دفعہ بے ساکتہ یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ خداون تیرے کلام میں یہ لکھا ہے حالانکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے کلام میں کیا لکھا ہے اصل میں جو حقیقت ہے وہ بھلا کیا ہے کہ یسو کی زندگی اور اس کا کردار تو چاروں اناجیل میں ہم پڑھتے ہیں رسولوں کے عمال کی کتاب میں ہم رسولوں کا حالات زندگی بھی دیکھتے ہیں لیکن آج چند لمحے ہم یہ جانیں گے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں جب ہم خدا کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ایک پہلو ہماری زندگی میں ہونا چاہیے کہ آئے خداون میں بے شک میں نے تیری زندگی کے بارے میں جانا میں نے تیری زندگی کے بارے میں گوھر کیا میں نے سیکھا کہ تُو زمینی زندگی میں تھا اور تُو نے ثابت کیا کہ قیامت اور زندگی تُو ہی ہے تُو مجھے بھی یہ قوت دے کہ میں بھی اپنے کردار کو جان سکوں میں بھی یہ جان سکوں کہ میں کس قدر تیرے کلام میں بھڑا ہوں تیرا کلام کس حد تک میری زندگی میں کام کر رہا ہے اور آج پہلا باب اور اس کی پہلی چند آیات ہیں جن پر ہم گوھر کریں گے کلامِ مقدس میں ذکر ہے تفلس سے ذکر کیا گیا ہے انجیلی بیان کا اور پھر یسو مسیح کی زمینی زندگی کا ذکر ہے اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چُنا تھا روح القدس کے وسیلہ سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا چنانچہ وہ چالیس دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا دکھ سہنے کے بعد سلیبی موت گوارہ کی اور اس کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے اور چالیس دن تک وہ ثبوتوں کے ساتھ ان پر ظاہر ہوتا رہا ہے اور رسولوں پر ایماندار لوگوں پر کہ جو شکی ہے جسے کامل یقین نہیں ہے کہ میں یسو ہوں وہ آئے اور میرے زخم میں ہاتھ ڈال کے دیکھے میں روح نہیں ہوں میں بدن کے ساتھ جی اٹھا ہوں اور یہ وہ جلالی بدن کی امید ہے جو وہ ہمیں عطا کرتا ہے یا یہ وہ جلالی بدن ہے جو وہ بیانے میں ہمیں عطا کرتا ہے کہ تم بھی ایسے ہی بدن سمیت زندہ کیے جاؤ گے اور جب دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تب جسمانی گناہ لودہ بدن نہیں ہوگا جلالی بدن ہوگا اور اس بدن سمیت تم زندہ کیے جاؤ گے اور جب میرے وسیلے سے باپ کے پاس عبدیت میں جاؤ گے تو روحوں کی مانند نہیں فرشتوں کی مانند نہیں بدنوں سمیت خدا کے حضور حاضر ہوں گے اور یہ ہم ایمانداروں کے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ہمیں آج کتنا اچھا اور کتنی شکر گزاری ہے بغیر مینڈا بکرا زیبا کیے ہوئے ہم قبول ہو جاتے ہیں جب ہم ایسے مینڈے کو ایسے برے کو جو بے عیب ہے جان لیتے ہیں کہ اس نے ہمارا فدیہ دیا ہے اور وہ ایسا برہ ہے جو کامل ہے وہ ایسا برہ ہے جو آسمانی برہ ہے وہ ایسا برہ ہے جس کے بعد کسی اور قربانی کی ضرورت نہیں ہے اور آج دکھ سہنے کے بعد اس نے قربان ہونے کے بعد چالیس دن زندہ رہا اور ثبوتوں سے زندہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا رہا ہے اور اس کے بعد ذکر ہے کیا کرتا رہا ہے خدا کی بادشاہی کی تعلیم دیتا رہا ہے تاکہ ایماندار لوگ جو ہیں ہم سب جو انسان ہیں ہم سب جو شک کا شکار ہو جاتے ہیں ہم سب ایمان میں پکتا ہو جائیں چالیس دن زندہ رہنا اور ظاہر کرنا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے روح کو تو طلب نہیں ہوتی نا کھانے کی وہ بھی مجھے دو تاکہ میں کھا کے بتاؤں تمہارے ساتھ رفاقت کروں کھانا کھاؤں تاکہ تم یہ جان لو کہ میں زندہ ہوں بدن سمیت زندہ ہوں میں مر گیا تھا کفارہ دینے کے بعد اب دوبارہ زندہ ہوں اور وہ اس بات کو ثبوت کے طور پر ظاہر کرتا رہا اور خدا کی بادشاہی کی تعلیم دیتا رہا اب خدا کی بادشاہی کی تعلیم ہے اور اس کے بعد اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا حکم کیا ہے کہ یروشلیم سے باہر نہ جانا بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو یہ کچھ عرصے کے لیے منع کیا ہے کہ تم یروشلیم میں رہنا یروشلیم سے باہر نہ جانا یہ کچھ عرصے کے لیے ہے کب تک باپ کے منتظر رہو کیونکہ باپ نے تم سے کچھ وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں کچھ دوں گا اور اس کے بعد تم جانا اور وہ قوت کا لباس ہے میں تمہیں قوت کا لباس دوں گا پاک روح دوں گا تو اس کے وسیلہ پھر تم باہر غیر قوموں میں جانا اور پھر ذکر ہے پانچویں آیت میں یوہنہ نے تو پانی سے ببتسمہ دیا اب یہ وہ یوہنہ ہے جو یسو کی راہ تیار کرنے کیلئے آیا ہے اس نے پانی سے ببتسمہ دیا یہ ببتسمہ علامتی ببتسمہ ہے مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے ببتسمہ پاؤگے اب آپ جانئے گا ببتسمہ دینے والا مقدس یوہنہ اس ببتسمے کو جسمانی ببتسمہ ہم کہتے ہیں اور کیا ذکر ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد تمہیں روح القدس سے ببتسمہ دیا جائے گا اور یہاں پہ ذکر ہے یہ ببتسمہ جو روح القدس سے دیا جائے گا یہ باطنی ہوگا اور روحانی ہوگا یہ ظاہری نہیں ہوگا یہ باطنی ہوگا اور روحانی ہوگا اور پھر ذکر ہے تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے تم ببتسمہ پاؤگے اور پھر آگ کا بھی ذکر ہے آگ اور روح القدس سے اب آگ جو ہے خدا کے غزب کو ظاہر کرتی ہے عدالت کو ظاہر کرتی ہے اور جو ایماندار ہیں جو ببتسمہ پائیں گے یسو کو اپنا نجات ہندہ قبول کریں گے وہ روح القدس سے ببتسمہ پائیں گے اور جو اس دائرہ کار میں نہیں ہوں گے وہ آگ کے ببتسمے میں شامل ہوں گے یعنی اس عذاب میں جو ان پر آنے والے وقت میں آئے گا یہاں ذکر ہے نا جسے ایک توڑا دیا گیا تھا اس نے دبا لیا اور اس سے کہا گیا کہ اس سے وہ بھی لے لو اور اسے وہاں پھینک دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے اس عذاب میں اس آگ میں جہاں پہ غریب لازر کی مثال ہے کلام مقدس میں اور امیر آدمی کی وہ آگ میں جلتا ہے اور کہتا ہے کہ باپ تو لازر کو بھیج کے انگلی کا سیرہ بھی گھوئے اور میری زبان پر لگائے تاکہ وہ تر ہو اور میرے عذاب میں کچھ کمی ہو اور آج جانئے گا جب ہم اسی تسلسل میں آگے بھڑتے ہیں چھویں آیت کو دیکھتے ہیں یہ سمسی جب بادشاہی کی تعلیم دیتا رہا ہے یقیناً زمینی زندگی میں بھی بادشاہی کی تعلیم ہے اور پھر چالیس دنوں میں بھی ذکر ہے مرکوم ہے کلام مقدس میں ہم نے سنا تلاوت میں کہ چالیس دن یسو خدا کی بادشاہی کی تعلیم دیتا رہا تو اس کے بعد رسولوں نے کیا پوچھا ہے تو اسرائیل کو اسی وقت بادشاہی اتا کرے گا یسو کی تعلیم پہ گھور کی دیئے گا اور کلیسیا کے اس سوال پہ آج چند لمحے گوھر کیجئے گا یسو کا تعلیم دینا اور خدا کی بادشاہی کی منادی کرنا اور پھر وہ شاگر جو یہودی پس منظر سے تھے ان کا سوال کیا ہے کہ کیا تو اسرائیل کو ابھی اسی وقت بادشاہی اتا کرے گا تو جانئے گا کیا یسو مسیح اسرائیل میں بادشاہی کرنے کے لئے آیا تھا یا خدا کی بادشاہی صرف محدود ہوگی ایک قوم کے لئے تو یہاں پہ اس بات کا انکشاف ہوتا ہے خدا یسو مسیح انہیں کہتا ہے کہ ان وقتوں اور میادوں کا جاننا سب سے پہلا جواب جو ہے ان وقتوں اور میادوں کا جاننا جنہیں باپ نے آپ نے ہی اکتیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں ہے کب بادشاہی آئے گی کب بادشاہی نہیں آئے گی اس وقت کا پتہ جو ہے خداون نے اپنے پاس رکھا ہے پہلی بات اور دوسری بات جانئے گا آج جب ہم غور کرتے ہیں اور اگلی آیات کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو انہیں حکم کیا ہے کہ بادشاہی کب آئے گی اس سوال کی ضرورت نہیں اس وقت کا بھی پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب جو تمہیں پتہ کرنے کی ضرورت ہے وہ بھلا کیا ہے کہ اب یروشلیم میں سب سے پہلے گواہی کا آغاز ہوگا سب سے پہلے یروشلیم میں گواہی کا آغاز ہوگا اور اس کے بعد یہودیہ اور سامریہ میں گواہی اب یہاں پہ سوالیہ نشان آجاتا ہے کہ اسرائیل میں ہی اگر بات چاہی ہے تو پھر سامریہ کا ذکر یہاں پہ کیوں ہے غیر قوموں کا ذکر کیوں ہے اب وہ جب ہم یہودی یا اسرائیلی لوگوں کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے علاوہ سب کو گنہگار مانتے تھے اور حتیٰ کہ سامریہ کے علاقے سے گزرنا بھی وہ مناسب نہیں جانتے تھے تاکہ ہم بھی گندے نہ ہو جائیں اب یسو جس خدا کی بادشاہی کی بات کر رہا ہے وہ پھر لازم ہے کہ یہ بھی اس وقت کو نہ جانے بلکہ اس بادشاہی کی تیاری کے لیے کام کریں اب یہ اہم ہے اہم سب سے کہہ کہ اس کے کھیت میں باپ کی بادشاہی کے لیے ہم کام کریں اور وقت آنے پر وہ ہم پر ظاہر کرے گا رول قدس کے وسیلہ ظاہر کرے گا وہ بتائے گا لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس کے کھیت میں اس کی بادشاہی کی تیاری یرشلیم میں پھر یرشلیم سے لوگ خدا ایسا ایسا ماحول پیدا کرے گا کہ وہ یرشلیم سے گردون واہ کے علاقے میں یہودیہ میں سامریہ میں جائیں گے اور آج ذرا گوھر کیجئے گا نیک سامری کی تمثیل پہ ایک ادموہ شخص جو ہے کہن یہاں لاوی پاس سے گزرتے ہیں کیا اسے پانی پلاتے ہیں تھوڑا سا تعاون کیجئے کیا اسے دیکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہے یا مرا ہوا ہے نہیں دیکھتے ہاتھ تک نہیں لگاتے اور سامری گزرتا ہے پاس سے اور اسے دیکھتا ہے کہ یہ ادموہ ہے اس میں سانسیں ہیں ابھی اور جہاں تک اس کی حمد ہے جہاں تک اس کے زخم صاف کر سکتا ہے وہ کرتا ہے اور اسے اپنی سواری پہ وہ طبیب کے پاس لے جاتا ہے اور پیسے دیتا ہے اب خدا کی بادشاہی میں ایسے لوگوں کا نام جب لکھا گیا ہے تو کیا کوئی ہستی اسے مٹا سکتی ہے وہ حکارتی بندہ ہے اس کے پاس سے گزرنا لوگ پسند نہیں کرتے یہودی لوگ مذہبی لوگوں کی بات ہو رہی ہے انسانیت جانئے گا کہ کیسے ہم اسے نیک سامری کہتے ہیں کیا یہودی انہیں نیک سامری کہہ سکتا ہے کوئی یہودی اسے کہہ سکتا ہے نیک سامری یہودی بھلا کیا کہے گا یہودی تو کوئی اسے حکارتی نام دے گا تو یہاں پہ نیک سامری کے نام سے ہم ہی نہیں جانتے بلکہ کتاب حیات میں ہم اس کا نام پڑھتے ہیں اور پھر یہودی کے علاقے میں سامری کے علاقے میں پھر اس کے بعد زمین کی انتہا تک غیر قوموں میں منادی ہوگی اور جتنے یہ سمسی کو اپنا نجات ہندہ قبول کریں گے خواہ وہ یہودی سے ہیں یا نہیں یہ ذریعے سے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق دے گا غور کی جئے گا خدا کا فرزند ہونا خدا کے نبی ہونے سے بہتر ہے یا نہیں کیوں جی خدا کا فرزند ہونا خدا کا بیٹا ہونا خدا کی بیٹی ہونا خدا کا نبی ہونے سے زیادہ افضل ہے یا نہیں افضل ہے یقینا کیونکہ نبی اور خدا کے درمیان ایک سٹیٹس ہے جو گنتی کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں یرمی نبی نے خدا سے دعا کی ہے اسرائیلی قومی کٹھی ہو کے اس کے پاس آئی ہے کہ خدا سے دعا منگ آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے زبا کتنی والا ہے وہ تو ان کے باطن کو بھی جانتا ہے کہ ان کی زبان تو ٹھیک ہے لیکن ان کے دل ٹھیک نہیں ہے اب دس دن کے بعد خدا اس سے مخاطب ہوتا ہے نبی کی یہ جورت نہیں ہے کہ وہ خدا کو اپنی مرضی سے طلب کر سکے آمین اب یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں بیٹا ہونے کی بیٹی ہونے کی تو بیٹا بیٹی نبوت بھی کر سکتے ہیں اور وہ وارث بھی ہو سکتے ہیں اور آج جب ہم اسی یسو کو قبول کرتے ہیں تو یاد رکھئے گا ہم شریعت والوں سے بغیر کربانیوں بغیر عوضانوں کے صرف یسو مسی کے کفارے سے ہم ان سے بہتر اور یسو کو اپنا نجات ہندہ قبول نہیں کریں خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے اور آج اس خاص موقع پر خدا اپنے اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ اس نئے سال کے احد میں اور ان دنوں میں جب ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی قربت حاصل کریں ہم چاہتے ہیں ہم اپنے کاروبار میں سرفراز ہو جائیں ہم چاہتے ہیں ہمارا خاندان سرفراز ہی پائے تو یہ بڑا اہم ہے گزرے ہفتوں میں ہم نے جانا کہ ہم تھوڑا سا موازنہ اپنی زندگی میں رکھیں کہ شریعت والے علامتی دور کو پیش کرتے ہیں تمثیلی دور کو پیش کرتے ہیں اور اب جب ہم حقیقی یسو ناصری کے کفارے میں شامل ہیں تو ہم حقیقی اس کی جماعت ہیں ہم شاہی کہانوں کا فرقہ ہیں اور آج جائزہ لیجئے گا مثال کے طور پر پرانے احد میں ایک رواج تھا سکھایا گیا تھا سبق تھا کہ دسما حصہ تم نے خدا اپنے خدا کے حضور پیش کرنا ہے نئے احد میں نئے ایمانداروں میں یہ سلسلہ دسما حصہ کچھ بھی ناظر نہیں آتا اس سے مراد بھلا کیا ہے نئے احد میں یا رسولوں کے عمال کی کتاب میں جتنا ہم سو فیصد جو کماتے ہیں جو ہمارے پاس کمائی اپنی سو فیصد کمائی میں خدا کو کتنا عزت دیتے ہیں یہ ہم پر ہے اب شریعت والے بھی ہیں ہمارے سامنے اور ہم بھی ہیں اور جب ہم سے یہ پوچھا جائے کہ ہم شریعت والوں سے اچھے ہیں یہ نہیں تو پھر اگر زیادہ بابرکت ہیں اگر زیادہ گناہ معاف ہوئے ہیں تو شکر گزاری زیادہ ہونی چاہیے زیادہ ہونی چاہیے جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے ہیں اس کا حدیعہ تھوڑا جس کے زیادہ ہے اس کی شکر گزاری زیادہ ہونی چاہیے اور شکر گزاری عمل سے ظاہر ہونی چاہیے آج جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اور رسولوں کے عمال کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو آج چند لمحے ہم اہد کریں گے خدا وند کے ساتھ کہ خدا وند میں تیرے کلام کو اپنی زندگی میں رکھوں گا اس کا کلام ہمیں اگر توفیق دے تو ہم اس قابل ہوتے ہیں اور اگر اس کا کلام زندگی سے متعلق جب ہم رسولوں کے عمال پڑھتے ہیں تو اس سے مراد ہمارے عمال آج کے دور میں ہم یہ نہیں کہیں کہ مقدس پر اس رسول کا عمال پڑھ لیا کافی ہے پترس نے تین بار انکار کیا تھا یہ بات ہم سب کو یاد ہے اس کے اچھے کام میں سے کوئی اگر کوئی رسول ہے تو وہ کون ہے منادی کی خدا کی بادشاہی کی ذمہ داری اگر کس پر ہے تو وہ کون ہے وہ ہم ہی ہیں اور ہمارے عمال یا رسولوں کے عمال آج کے دور میں بھی جاری ہیں اور ہمارے وسیلے سے جاری ہے اور ہم نے احد کرنا ہے خدا وند کے حضور انداد سے میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے لائک بن جاؤں اور اس کے لیے ایک خاص عمل کیا ہے یاد رکھئے گا چھوٹا سا آغاز کریں تھوڑا سا آغاز کریں ایک آیت بلا ناغہ پڑھیں اور کوشش کریں اسے پورا دن وقفے وقفے سے یاد رکھنا یہ سوال کرنا کہ میرے لیے آج خدا تیرا کلام کیا ہے اور صرف ایک آیت ایک پہرہ نہیں ایک باب نہیں ایک آیت سے اگر آیت بڑی ہے دو حیثوں پہ مشتمل ہے تو ایک حیث حیث آغاز ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا ایک جملہ رکھ لیں اپنی زندگی میں اس جملے سے بھی آغاز ہو سکتا ہے اور یہ آغاز بڑھتا جائے گا اگر یہ آغاز ہم اپنی زندگی میں رکھیں گے اور اگر بلا ناغہ اس کا کلام ہماری زندگی میں رہے گا تو وہ ہماری حفاظت بھی کرے گا وہ ہمیں توفیق دے گا وہ ہماری امید کو برقرار رکھے گا اور گنگی